اب تیرے میں پارے کے بارویں رکو میں ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ان پر کرم فرماتا ہے اور انہیں اس طرح تخلیق فرماتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے معصوم ہوتے ہیں مظاہر دیکھنے میں ان کی صورت بشر جیسی ہے مگر اللہ تعالی انہیں مقام مرتبہ طاقت و قوت وہ اتا فرماتا ہے کہ وہ ساری بشریت سے بھی بلند و بالا ہوتے ہیں وہ افضل البشر ہوتے ہیں خیر البشر ہوتے ہیں ان کی بشریت اور ہماری بشریت میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے تو اکثر ایسا ہوا کہ کافروں نے انبیاء کے ظاہری جسم کو دیکھا اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ ان کی دو آنکھیں ہیں ہماری بھی دو آنکھیں ہیں ان کے دو کان ہیں ہمارے بھی دو کان ہیں تو پھر یہ ہمارے جیسے ہوئے انہوں نے انبیاء کو اپنے جیسے سمجھا تو جگہ جگہ قرآن پاک میں بتایا گیا کہ وہ دیکھنے میں بشریت میں تو ایک جیسے ہیں مگر مقام و مرتبہ و طاقت و قوت کے اعتبار سے تمہیں اور انہوں نے بہت بڑا فرق ہے تو وہ اس وجہ سے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جب ان کی بھی دو آنکھیں ہیں ہماری بھی دو آنکھیں ہیں تو انہیں جبریل نظر آتے ہیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتے یہ اللہ کے کلام کو سن لیتے ہیں ہمارے بھی دو کان ہیں ہم کیوں نہیں سنتے تو انہوں نے نبی کے برابر اپنے آپ کو سمجھا اور جو اپنے جیسا بشر نبی کو سمجھے یہ گمراہی ہے اسی گمراہی کی وجہ سے کافر ایمان لانے سے محروم رہے پھر دوسری یہ ادراض کرتے کہ یہ کیسے رسول ہیں کیسے نبی ہیں کہ انہوں نے نکاح بھی کیا ان کی اولاد بھی ہے دنیاوی معاملات بھی وہ حل کرتے ہیں تو فرمایا گیا کہ اس سے پہلے جو رسول بھیجے گئے وہ بھی نکاح بھی انہوں نے فرمایا ہے دنیاوی معاملات بھی حل کیے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ نبی اور رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہوتی ہے ہمارے لیے یہ سیمپل ہوتی ہے ہمارے لیے مثال ہوتی ہے تاکہ ہم اس زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اگر وہ نکاح نہ کریں اگر وہ دنیاوی معاملات کو حل نہ کریں وہ بزنس نہ کریں وہ نہ کھائیں نہ پیئیں نہ سویں تو آپ بتائیے کھانے کے لیے پینے کے لیے سونے کے لیے نکاح کے معاملات کے لیے گھر بار چلانے کے لیے بزنس کرنے کے لیے ہم کہاں سے رہنمائی حاصل کریں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةً حَسَنًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے آپ کی زندگی تمہارے لیے ایک مثال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی طاقت کا اظہار بھی کیا اور لوگوں کے لیے مثال بن کر دکھایا بھی جیسے اس کی ایک مشہور مثال ہم یہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو دن سے بھوکے ہیں یا تین دن سے آپ نے کھانا نہیں کھایا تو بھوک کے ااثار چہرے پر نظر آ رہے ہیں پیٹ پر آپ نے تین پتھر باندے ہو رہے ہیں یہ لوگوں کے لیے مثال ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں تمہیں دین پر ثابت قدم رہنا ہے اور دوسری طرف دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بخاری اللہ رحمہ لکھتے ہیں کہ آپ سومیں مثال رکھتے ہیں سومیں مثال کے معنی یہ ہیں کہ نہ سہری کرتے نہ افطار کرتے مسلسل روزے رکھتے دو دو مہینے تین دن مہینے تر اور آپ پر کوئی بھوک کے اثار نہ ہوتے وہ مثال کے لیے نہیں وہ اپنی طاقت کے اظہار کے لیے مثال تو وہ ہے کہ تین دن کی بھوک ہے تو پیٹ پر پتھر ہے یہ ہمارے لئے مثال ہے اور کوئی اپنے جیسا بشر نہ سمجھے ان کے مقام و مرتبے اور ان کی طاقت تو اپنی طاقت کا اظہار آپ نے اس طرح کیا کہ تین تین مہینے کے روزے اب صحابہ اکرام کی عادت کریمہ کہ جو حضور کرتے وہ ان کی عدا کو عدا کرتے صحابہ اکرام نے جب اطلاع ملی کہ حضور دو مہینے سے روزے سے ہیں دھائی مہینے سے روزے سے ہیں تو صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دی چار پانچ دن ہوئے نہ سہری کیا نہ افطار کیا مسلسل اب ہوتا یہ کہ جب نماز کھڑی ہوتی تو کبھی کوئی صحابی دائیں طرف گر جاتے اور بہوش ہو جاتے کبھی کوئی بائیں طرف گر کے بہوش ہو جاتے جب مسجد نبی شریف میں آتے تو حالت یہ ہوتی کہ دیوار کے سہارے سہارے وہ چلتے پھر بھی گر جاتے غشی تاری ہو جاتے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا حال کیوں ہو گیا ہے یہ حال کیسے ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی عدا کو عدا کر رہے ہیں آپ دو مہینے سے دھائی مہینے سے روزے سے ہیں تو ہم نے بھی مسلسل روزے رکھنے شروع کی نہ سہری کر رہے ہیں نہ افتار کر رہے ہیں تو تین چار دن میں ہماری یہ حالت ہو گئی تو آپ نے فرما اَيُّكُمْ مِسْلِي تم میں سے کون میرے برابر ہے تم میں سے کون میرے مثل ہے امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيُّكُمْ مِسْلِي تم میں سے کون میرے برابر ہے یعنی کوئی بھی میرے برابر نہیں ہے میرے مثل تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور میرا رب پلاتا ہے یہ طاقت کا اظہار تھا اور وہ جو کیفیات تھی کہ بھوک کے آثار چہرے پر ظاہر ہوئے آپ بداہر کمزور نظر آنے لگے پیٹ پر پتھر ہیں یہ لوگوں کے لئے مثال تھی کہ کیسے بھی حالات ہو جائیں دین پر ثابت قدم تمہیں رہنا ہے تو حضرت شاہ علی اللہ علیہ رحمہ فوز کبیر میں لکھتے ہیں کہ کافروں کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام نے جو مثال کے لئے ایک عام بشر جیسی زندگی گزار کر پیش کر کے دکھائی انہوں نے یہ سمجھا کہ انبیاء کی اتنی ہی طاقت ہے وہ انبیاء کی طاقت و قدرت کو نہ سمجھ سکیں اور انہوں نے یہ خیال نہ کیا کہ ان کی طاقتیں تو بہت ہیں یہ تو ایک مثال کے طور پر ایک عام بشر کی طرح وہ زندگی گزار پر لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ اس طرح زندگی گزار نہیں ہے تمہیں کاروبار ایسے کرنا ہے کھانا ایسے ہے پینا ایسے ہے سونا ایسے ہے تمہیں گھرل زندگی ایسے گزار نہیں ہے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو بھیجا وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجَوْا وَذُوِّيَّةِ ان کے لئے ہم نے بیدیاں بھی رکھی اور اولاد بھی رکھی وہ صاحب اولاد بھی تھے اور انہوں نے نکاح بھی کی وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَةِ اور جہاں تک ان کافروں کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو ہم نشانی اور معجزہ مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں دکھاتے انہیں بتایا گیا کہ ان کی طاقتیں ہیں اختیار ہے لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ کا فرمان ہوتا اس کے مطابق وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں فرمایا رسول نشانی بی ازن اللہ اللہ کے ازن کے ساتھ ہی لاتے ہیں جیسا اللہ کا حکم ہوتا ہے ویسا وہ نشانی اور معجزہ کا اظہار کرتے ہیں لِكُلِّ عَجَلٍ کتاب ہر موت کے لیے لکھا ہوا ہے یعنی ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے